موسیقی 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 میں وزیراعلا خیبر پختوخہ بھی جائیں گے اور اس میں شرکت کریں گے زاہشہ شرازی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور اب یہ جانی الیکشن کمیشن نے ایک تالیس آزاد ارکان کے معاملے پر سپرین کورٹ سے رجوع کر لیا ہے ریجسٹرہ سپرین کورٹ کو فیصلے پر وضاحت کی درخواست جمع کرا دی گئے درخواست میں لکھا گیا کہ ایک تالیس آزاد ارکان نے پارٹی باوستگی کے دستاویرات جمع کرا دیئے دس آویزات جمع کرانے والے ارکان نے لکھا کہ وابستگی تحریک انصاف کنفرم کرے گی جبکہ الیکشن کمیشن ریکارڈ میں تحریک انصاف کا کوئی پارٹی سٹرکشن موجود نہیں بیرسٹرہ گوہر علیہ خان نے ای سی پی ریکارڈ میں پارٹی چیئرمن نہیں ہے جبکہ الیکشن کمیشن نے سوال اٹھا دیا کہ تحریک انصاف کے منیادی دھانجے کی آدم موجود کی میں ازاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا استدا کی گئی کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر رہنمائی کرے مخصوص نشط سے پی ٹی آئی کو دینے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے پارٹی سٹیٹس سے مطالعہ کے بھام دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے ذرا الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ہماری نظر میں کوئی ادارہ ہی نہیں ہے انٹر پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے تو آثورٹی کون ہے کس کے جاری کردہ سرٹیفیکیٹس تسلیم کیا جائے سپریم کورٹ رہنمائی کرے کہ کس اتھورٹی کے تحت پارٹی ٹکٹس اور فہرستوں کو مانا جائے انٹر پارٹی کے استاہال الیکشن کمیشن میں زیر التباہ ہے پی ٹو اے وابستگی سرٹیفیکیٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ چھے اگزت ہے لاہر ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے بارہ مقدمات میں جسمانی رمان کل ادم کرا دے دیا ہے ویڈیو لنک کے سریعہ حاضری کا نوٹیفیکیشن کل ادم کرا دیا گیا عدالت نے دلال کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جبکہ حکومتی وکلا کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی نے داروں کے اخلاف بیانیاں بنایا اور کارکنان کو حملے کی ترخیب دی گئی جبکہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکلا کے جوابی دلال سننے کے بعد استدام منظور کر لی محفوظ فیصلہ سناتو ہوئے رمان کل ادم کرا دے دیا گیا تو دوسرے جانب رعوف حسن سمیت تحریک انصاف کے نو کارکنان کا جسمان ریمان منظور ہونے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا تین روزہ جسمان ریمان کا حکم نامہ جڈیشل ما جڈیشل میجسری شبیر بھٹی نے جاری کیا تفتیشی افسر نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ریکاوری کے لیے جسمان ریمان کے استداد کی تھی تفتیشی افسر کے مطابق محظمات سے تحریک انصاف اکاؤنٹس کی سوشل میڈیا ٹیم سے وابستگی کی بھی تفتیش کرنی ہے شہباز شریف کی حکومت کے چکے چھوٹ گئے یہ ڈوب گئے ہیں عبام نائے انتہابات کی تیاری کر لیں اپوزیشن لیڈار اومن لیڈار اومار ایو کہتے ہیں کہ ملکی مسائل کا حل نہ ہی الیکشن میں ہے جبکہ کل مل بھر میں پورا محتجاج ہوگا کبر شوزب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے برشا بی بی کو حدہ بنانا شرمناک ہے الزامات لگانے والے ثبوت سامنے لائیں ٹی ڈی ایم حکومت شہباز شریف حکومت ان کے تو چھکے چھوٹ گئے ہیں یہ ڈوب گئی ہے قوم قوم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا اس ملک کی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کل کا جو کال تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہے اس کو بھرپور کامیاب بنائیں باہر نکلیں پر امن اتجاج کریں وزیراعظم عمران خان کو تو پلٹیکل ٹارگٹنگ کی جاری ہے لیکن ساتھ میں بشرا بی بی کی جو ٹارگٹنگ کی جاری ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اور انتہائی افسوسناک ہے پاکستان تحریک انصاف کا علامتی بھوکھرتال کیمپ تیسر روز بھی جاری ہے کیمپ میں شبلی فراس علی محمد خان شیئر فقاس شاندانہ گلزار اور دیگر رہنوما موجود ہیں بھوکھرتالی کیمپ کے لیے عمر ایوب کی جانب سے دو پنکھے چھتریاں اور دریاں بھیج گئیں ارکان پارلیمنٹ نے بانی جیمن پیٹوے کے رہائے کے لیے نارے لگائے اور چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ کیا کیمپ کے شرکہ نے خیبر پختوں خواہ میں امن اعمال کے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور اب خبر یہ ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں باوی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایک مسنوعی لیڈر کو اوپر لائیا گیا وہ لیڈر آل جیل میں بیٹھ کر ملک کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں رانوما پیپلز پارٹی جرجین ویمن کی گولہ باری کہا کہ کبھی آئی ایم اف کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو پیسہ نہ دو ملک پر پابندیاں لگا ہمارے لیڈروں کو بھی گرفتار کیا گیا لیکن جیلوں میں ڈالا گیا مگر ہم نے ملک کی ظالمیت پر حملہ نہیں کیا اس کی لیڈر نے کہا کہ میں نے پانچ عرب روپے جمع کیے سیلاب متاثرین کے جمع کیے وہ پیسے کہاں گئے میں آج اپیل کرتا ہوں وفاقی اداروں سے کہ انکوائری کریں اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت نے جمع کیے وہ پیسے کہاں لگے کہیں وہ پیسے اس ملک میں جن کو لگنا تھا عوام کو سہولیات دینے کے لیے وہاں استعمال ہوئے یا اس ملک میں انتشار کے لیے استعمال ہوئے یا اس ملک میں سوشل میڈیا کی دہشتگردی کے لیے استعمال ہوئے جس طرح بسیں جلائیں گئیں نو میں کو یہاں پر جس بس کے آج لیے آج بیٹے ہوئے ہیں جس طریقے سے قائد ادار محمد علی جنہ کا گھر میں گز کے آگ لگائی گئے یا وہ پیسے اس جیس کے لیے استعمال ہوئے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا متنازہ ترین الیکشن تھا پورے پاکستان کے منڈٹ پر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہمیں ڈاکہ ڈالا گیا اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک مسنوعی شخص کو مسنوعی لیڈر بنا کے ملکی معیشت کے لیے اچھے خبر آ گئی ہے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکش کی منظوری کے معاملے پر آئی ایم ایف ایکسیکیٹیو بورٹ کا اجلاس ارس کے بس میں بلائے جانے کے لائے جانے کا امکان ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول موہدہ بارہ جولائی کو تیب آیا تھا ذرا کے مطابق آئی ایم ایف بورٹ سٹاف لیول موہدے کے چار سے چھے ہفتے بعد حتمی منظوری دے گا محلیاتی تبدیلی قدرتی آفات کے خطرات سنیمٹنے کے لئے فنڈنگ پر جلد بات چیف متوقع ہے جبکہ آئی ایم ایف نے کلائمٹ فائننسنگ کے لئے پاکستان کی مجاوزہ درخواست پر خور کا اندیہ دے دیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے کروڑوں بجلی سارفین کے لئے سولر سسٹم فراہمی کا اعلان کر دیا ہے تقریب سے خطاب میں کہا کہ بجلی کے بھاری بل سے عوام کی مشکلات کا حساس ہے بجلی کے بل بہت سے لوگوں کی تنخواہوں کے برابر ہو گئے ہیں سماجی ترقی اور فلاہ و بہبود کے لئے درست ڈیٹا کا ہونا بہت ضروری ہے ابھی ہم ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ بہت ساری ایک ہماری تیرہ کروڑ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہ فورڈ نہیں کر سکتے جب ان کو بجلی کے بل آئے ہیں تو وہ ان کی شاید تنخواہ سے کے برابر بل ہیں یا تنخواہ میں کا ایک بہت بڑا حصہ اگر بلز میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے مہینے کا کچن کیسے چلائیں گے لوگوں کو اب یہ پرابلم آ رہی ہے اور اب یہ جانئے چیر جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹیکنالوجی کے استعمال پر سو جش عامل فاروق کہتے ہیں کہ تمام میمبر سے درخاص ہے کہ خود کو ٹیکنالوجی سے منسلک کریں کہا ہمیں قانون کے مطابق عام آدمی کی داد رسی کرنا ہوگی نوجوان مقلا کے لیے ٹریننگ پرگرام احسن اقدام ہے وہ اسلام آباد بار میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ختم نہیں ہوئے ایشیوز ابھی ختم نہیں ہوئے اور رہیں گے یہ ایک آرگانک پروسس ہے یہ ڈانا میں کیا یہ چلتا رہے گا بٹ ایک قدم جو آج ہم نے اٹھایا ہے خاص طور پر ہم نے آٹومیشن کی طرف قدم بڑھایا ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ تمام اور پروفیشنز کی طرح ہمارا پروفیشن بھی بدل رہا ہے چینج ہو رہا ہے ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور اس نے آگے آنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنز کا زمانہ ہے ہمیں اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ایکوینٹ کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے یہ کوئی انٹ اچیومنٹ نہیں ہے ابھی آگے اور بہت کچھ ہونا ہے ینگ لائیرز جو پروفیشن میں سینئر ہیں ان سے سب سے ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو ایکوینٹ کریں اپنے آپ کو ماسٹر کریں چیئرمن نیشنل بیزنس گروپ میاں زاہد حسین نے بول نیوز کے پروگرام بیوپار میں گفتگو کرتی ہوئے کہا ہے کہ ملک میں بجوے کی بڑتی قیمتوں کی وجہ سے ہماری تمام انڈسٹری مفلوج ہو چکی ہے اتنی مہنگے بجوے دنیا میں کہیں نہیں وزیراعظم سے امید تھی کہ انڈسٹری کے لیے کچھ ریلیف ملے لیکن ایسا نہ ہو سکا اگر آپ دیکھیں تو ہماری تمام انڈسٹری جو ہے وہ خریپل ہو گئی ہے کیونکہ جو انرجی کی پرائسیز ہیں ہمارے ہاں وہ اس خطے میں یا شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اس خطے میں گر دیکھ جائے تو چار سے چھ سینٹ پہ بجوے چل رہی ہے ہمارے ہاں یہ تقریباً چودہ پندرہ سینٹ پہ ہے اب اس مسئلے کی جو پرابلم ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بجوے کے شعبے میں بارہ سو ارب روپے کا دوسز بھی ہیں بل نان پیمنٹ بھی ہے اور بجوے کی چوری بھی شامل ہے تو بارہ سو ارب روپے تو وہ ہم پی کرتے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار ارب روپے ہم پی کرتے ہیں کپیسٹری چارجز کی مد میں جو کہ تقریباً انیس روپے چوراسی پیسے فی یونٹ بنتا ہے اور اس میں جو پرائم منسٹر نے ابھی اعلان کیا تھا اس کے بعد ہمیں توقع تھی کہ یہ بجوے کی قیمت جو ہے وہ شاید بارہ تیرہ سینڈ پہ آ جائے گی لیکن ابھی تک اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہوا امانی بوف کا ایس آئی ایسی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کا دورہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں کی گئیں پاکستان میں اہم منصوبوں پر باتشیر کی گئی جبکہ بوف کو مختل شبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات پر بیفنگ دی گئی بوف نے ایس آئی ایسی کے اقدامات پیت کرے گا جیسے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کی مزید راہیں ہمبار ہوں گی خبر شامل کریں گے قصور سے جہاں شدید گرمی اور بجلی کی طویل بندش ننی جان لے گئی بچے کی موت پر لوہائقین اور اہل علاقہ کا صبر جواب دے گیا لوڈ شیڈنگ کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارٹ کر آیا قصور کے علاقے پروکندین میں لوڈ شیڈنگ جان لیوہ ثابت ہوئی گرمی کی شدت اور حب سے نو مہ کا فرہان چل بسا حد تو یہ ہے کہ مرنے والے کے قصل کیلئے بھی پانی نہ تھا اس علاقے میں ٹرانسفارمر چھے روز سے خراب پڑا ہے بگر انتظام یا کوئی ایکشن نہیں لیتی اسی ٹینشن میں شہری سان کو پر نکل آئے اور ٹائر چرا کرساڑک پر کر دی مظاہرین نے لیسکو سب ڈیویشن بھلے شاہ کے خلاف شدید نارے وال سے کی کہا گرمی اور حبز اس پر بجلے کی بند سے بچے بزرگ پر حال ہیں گھروں اور مساجد میں بھی پینے اور وضو کرنے کے لیے پانی ختم ہو گیا شدید حبز کے باعث بجلی بند اور علاقہ مکینوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا خیبر پاک محمی ربان سال دیشت گردی کے باقیات میں پانچ سو تری سٹ افراد شہید اور زخمی ہوئے سی ٹی ڈی رپورٹ کے مطابق صوبے میں آپ تاک سب سے زیادہ چیتر پولیس اہلکان شہید اور ایک سو تیرہ زخمی ہو گئے نوہ سال پیس اٹام شہری شہید جبکہ اٹھانوے زخمی ہوئے رپورٹ کے مطابق فورسز کے انتالے جبان شہید اور ستاسی زخمی ہوئے دیشت گردوں کے ہاتھوں بانچور اور شمالی زیستان میں چار سیاستدان شہید جبکہ دو زخمی ہوئے جبکہ دیرہ اسمال خان میں سب سے زیادہ تئیس پولیس اہلکان شہید اور اتنے ہی زخمی ہوئے خبر شامل کریں گے کراچی سے جہاں بلوچپل پر بدترین حادثہ پیش آیا آئل ٹینکر نے کار کو کچل دیا گاڑی میں بیٹھا شخص جان سے گیا مرنے والے شخص کی نماز جنازہ ادا کر دی گئے متاثرہ مقام سے یہ ٹینکر اٹھا لیا گیا جس سے ٹرافک کی روانی بحال ہوئی بگاڑ اتنا شدید تھا کہ بلوچپل کو بند کرنا پڑا شہر فیصل اور اطراف میں بدترین ٹرافک جیم کے صورتحال پیدا ہوئی دفاتر جانے والے افراد کو شدید پریشانی کا سامنا رہا بلوچ کالونی پر ٹینکر انجن سے جودہ ہوا اور کار سوار موت سے جاملہ حاسے کی سنگینی کار کی حالت سے آیا ہے بڑھنے والے شخص کی شناک اسد اری زیدی کے نام سے ہوئی جس کی نامازے جنازہ ادا کر دی گئی جبکہ ڈرائیور ٹرک کا اگلا حصہ لے کر فرار ہو گیا حاصل سے کے نتیجے میں مٹی کے تیل سے بڑا کنٹینر لیک ہوا اور تیل کا بہاؤ دیکھتے ہوئے پل دونوں جانب سے بند کرنا پڑا ایسے میں موقع پر اس تیل کو مال مف کی طرح لوٹنے لگے ریسکیو اہل کار نے احمد پور شرکیہ جیسے واقعے سے خبردار کیا متاثرہ مقام سے ٹینکر اٹھا لیا گیا جس سے ٹریفک کی روانی بحال ہوئی اس سے قبل صبح صویرے لوگ کام کاج کو نکلے تو بلوچ پل کو بن پایا بندش کے سبب شارع فیصل اور اطراف میں شدید ٹریفک جام ہوا دفاتر جانے والے کچھ افراد پیدن نکل پڑے جو نہ جا سکے ان کے پاس انتظار کے سوا کوئی آپشن نہ تھا اور اب یہ جانیے برطانوی پولیس پاکستانی نشاط شہریوں پر جانبر کی طرح ٹوٹ پڑی مانچسٹر ایئرپورٹ پر بترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولیس کی جانب سے پاکستانی نشاط برطانوی شہریوں پر انسانیت سوز تشدد کی ویڈیو نے تہل کا مچا دیا ہے باقیہ مانچسٹر ایئرپورٹ کے ٹرمنل ٹو پر پیش آیا جس میں قطر سے باقصانے فیملی کے عراقین کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا مزید تفصیلات دیکھئے اس رپورٹ میں پولیس نے پاکستانی نوجوان کو دبوچ کر زمین پر لٹا دیا چہریوں سر پر لاتیں ماری ادھیر عمر ماں مسلسل دو رہی ہے یہ مناظر ہیں مانچسٹر ایرپورٹ کے جہاں سیاہ فارم کے بعد اب ایشینز بھی بلطانوی پولیس کے نشانے پر آ گئے مانچسٹر ایرپورٹ پر پولیس پاکستانی نوجوانوں پر ٹوٹ پڑی شدید تشدد کیا ماں بچانے آئی تو صفاق ایرپورٹ نے بزرگ خاتون کی بھی ناک کی ہڈی توڑ دی ایک ایلی شاہد نے بتایا کہ جب وہ ایرپورٹ پر آئے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ پولیس اہلکاروں نے نوجوانوں کو پکڑ کا دیوار کے ساتھ لگائے اور ماننا شروع کر دیا بلطانوی پولیس کے مطابق وہ مشتبہ شخص کو گرفتار کرنے پہنچے تو مسافروں نے تین پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا ویڈیو میں ایک شخص پولیس والوں سے کہہ رہا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم عام شہری ہیں لیکن گرفتاری کے دوران نوجوان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولیس گردی کے خلاف ائرپورٹ پر حجوم امٹ آیا نارے لگائے گئے اعتجاج کے باعث واقعی ملوث پولیس اہلکار کو موت تل کر دیا گیا اور مانچسٹر واقعی کی ویڈیو دیکھنا مشکل اور پریشان کن ہے گریٹر مانچسٹر کے امیر انڈی برنہم نے بھی ویڈیو کو تشویشناک راہ دیتے ہوئے ڈیپٹی چیف کانسٹیبل سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے برطانوی پارلیمنٹ کی رکن کی رکن ناز شاہ نے ردی عمل میں کہا کہ مانچسٹر واقعی کی فوٹیج بہت تشویشناک ہے یہ ویڈیو دیکھ کر بہت پریشان اور خوف صدا ہوں مانچسٹر واقعی کی مکمل اور فوری تحقیقات ہونی چاہیے برطانوی پارلیمنٹ کے پاکستانی نجات ارکان افضل خان یاسمین قریشی اور گریٹر مانچسٹر کے کانسلرز نے بھی اس واقعی کوئی شدید مضمت کی ہے افضل خان نے کہا کہ پولس نے طاقت کا بیجا استعمال کیا معاملہ انڈیپینڈنٹ آفیس فور پولس کا ڈک کو بھیجا جائے گا اور اب یہ جانے ارجنٹینہ مراکش کے درمیان فٹبال میش ہنگامہ رائی کے سبب چار گھنٹے مکمل ہوا ہنگامہ رائی کے بعد سٹریڈیم کو تماشائیوں سے خالی کرا کے میش مکمل کرا گیا ہنگامہ رائی کے دوران تماشائیوں نے پانی کی بوتلے گراؤن میں پھیکی دوران میش پورے دو گھنٹے رکا رہا اور اس کے ساتھ ہی بولیوز سے خلحہ لیتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بولیوز ڈاٹ کام آپ دیکھتے رہیے بولیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے